اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کر سب کیا آل ہے ٹھیک ہے کر سب میرا آپ سے سوال ہے اگر کوئی نماز بڑا آدمی ٹھیک ہے اس کے سامنے اس کی طرف مو کر کے بیٹھنا اچھا عمل ہے کہ نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل اور اس کی خاص رحمت سے آپ کی دعاوں سے خیر و افیت سے ہوں آڈیو کی صورت میں آپ نے یہ سوال سنا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کی طرف مو کر کے چہرہ کر کے بیٹھ جانا یا کھڑے ہو جانا یہ شرع طور پر عمل کیسا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک ذابطہ سمجھنا ہوگا کہ نماز کا حقیقی مقصد کیا ہے نماز کا حقیقی مقصد اکیم سالاتہ لیزی کریے بندے تو نماز قائم کر لیزی کریے میری یاد کے لئے یعنی نماز اس طرح انسان پڑھے کہ انسان اپنے رب کو یاد کر رہا ہو اس کی دائیں بائیں توجہ نہ ہو پھر حدیث جبرائیل میں اس طرح نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انسان جب اپنے رب کی عبادت کرے نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے اس کا یہ تصفر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور نہیں کم از کم اتنا تصور ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے یعنی نماز نماز کا حقیقی مانا مقصود اپنے رب کی طرف توجہ کرنا ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے والے کے پاس ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے نماز کا حقیقی مقصد عاقیم سالات علی ذکری جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو تو اس عمل کو نمازی کے پاس کرنا جائز نہیں مکروح ہے فرض کریں کہ نمازی کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی مقروح ہے یہ عمل جائز نہیں نمازی کے آگے سے گزرنا نمازی کی توجہ ہٹ جانے کا خدشہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کس قدر گناہ ہے یعنی چالیس دن یا چالیس مہینے وہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح عمل کرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز میں جو حقیقی توجہ رب کی طرف ہے یہ گزرنے کی وجہ سے پاس بولنے کی وجہ سے نمازی کی نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو رہا مسرہ یہ کہ جب انسان نمازی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے گا تو یہ بدرجہ اولا کراہت ہے کیونکہ اگر کوئی انسان نمازی کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھا ہوگا تو آقیم سلاتہ لی ذکری کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا اس بندے کا یہ تصور کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تقاضہ پورا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے نماز مکروح کہلاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نمازی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے یہ تشبیح ہے کہ جیسے نمازی اس بندے کی عبادت کر رہا ہے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نمازی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں تو یہ اس کا عمد مکروح ہے بہار شریعت کی جلد نمبر ایک حصہ نمبر تین صفحہ نمبر چھے سو چھبی اور مسئلہ نمبر تیرہ کے تحت اس طرح ذکر فرمایا اگر مسلی اور اس شخص کے درمیان کہ جس کا موں مسلی کی طرف ہے فاصلہ ہو جب بھی کراہت ہے مگر جب کہ کوئی شئے درمیان میں حائل ہو کہ قیام میں بھی سامنا نہ ہوتا ہو تو حرج نہیں اگر قیام میں چہرہ ہو قعود میں نہ ہو مثلا دونوں کے درمیان ایک شخص مسلی کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا اس صورت میں قعود میں اس کا چہرہ نماز پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتا مگر قیام میں ہوگا تو اب بھی کراہت ہے یعنی صحبہ بہار شریعت نے بھی ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ایک شخص نمازی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتا ہے تو یہ عمل اس کا مکروح ہے دوسری صورت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اور نمازی کی طرف مو کر کے بیٹھنے والے کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی اس کا عمل نمازی کی طرف مو کر کے بیٹھنا مکروح ہے ہاں اگر وہ نمازی کی طرف مو کر کے بیٹھا ہے درمیان میں کوئی چیز حائل ہے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا اور شخص بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کے اس طرح مو کرتا ہے تو اس کا چہرہ نمازی کے چہرے کی طرف نہیں ہوتا یعنی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ پاتے ہیں صحبہ بہار شریعت فرماتے ہیں یہ بھی عمل جو ہے مکروح ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نمازی کی طرف مو کر کے بیٹھے گا تو اس کا یہ عمل شریعت کی روشنی میں جائز نہیں مکروح ہے جو انسان نمازی کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھے گا وہ بندہ شرعی طور پر گناہ گار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے واللہ آلم ورسول